جرائم نیوز ایڈ فائب پنجاب کو پاکستان کا سب سے سیولائز یا ترقی آفتہ صوبہ سمجھا جاتا ہے لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ ایسے حیران کن ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے اور خاص طرح پر سنڈرل پنجاب کے بات کرے تو وہاں تو حیران کن کرائم ریٹ مسابنے آتا ہے شاید اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے دو ماہ میں تین تو آئی جی دیکھ لیئے ہیں پہلے ڈاکٹر کلیم صاحب تھے پھر اس کے بعد وہ جب سندھ چلے گئے تو اس کے بعد تاہید صاحب آئی جی پنجاب بنے اور اب امجد جاوے سلیمی صاحب ہیں تو ان کے لیے سلیمی صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہے پنجاب کی پوری پولیس کے لیے ڈی پیوز کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ آخر کس طرح سے اس کرائم ریٹ پر کابو پانا ہے کیونکہ جرائم کی جو شرعہ ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اقواہ برائیتہ وان زیادتی اور قتل اور سب سے جو حیران کون ادم برداشت سمجھے کہ مزاہمت پر اتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں مختلی شہروں میں کیا صورت آلہ ہے ہمارے نمائد غان مختلی شہر موجود ہیں تو ان سے بات کریں گے گجرات سے ہمیں جوائن کرنے ہیں جی آبیر شاہ صاحب اور مہر عبد الرحمان ہمیں قضور سے جوائن کریں گے میا شفیق جو کہ فیصلہ باد کے بیورو شیف بھی ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور بہاول نگر سے سیر لطفل حسن گلاری سب سے پہلے فیصلہ باد کی بات کرتے ہیں جہاں میا شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں میا شفیق دوہزار اٹھارہ کا میرے پاس فیگر آیا تقریباً دس مہینے میں صرف دس مہینے میں فیصلہ باد جسے تجارتی ہب کا آجاتا ہے پاور لومز کے بڑی انڈسٹری ہم تو چاہ رہے ہیں کہ باہر سے انویسمنٹ آئے لیکن یہ کیسے کر ممکن ہوگا جب چوبیس ہزار نو سو پھجتر وارداتیں صرف دس مہینے میں ہو چکی ہیں اور دو سو اٹھاسی کا فیگر آ رہا ہے وہ لوگ ہیں یہ جن کو اس لیے فائر کیا گیا کیونکہ انہیں نے فائرنگ کے دوران یا ڈکیٹی کے دوران مضاحمت کی تو کیا وہاں پر ہو رہا ہے فیصلہ باد میں کیا ریشو ہے دانش بالکل یہی صورتیالہ جو آپ نے بتائی ہے کوئی اتنی مثالی نہیں ہے الیکشن سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کے پچیس جولائی کے جو انتخابات تھے اس سے پہلے کی تو اگر بات کریں وہ کوئی صورتیال مختلف تھی تب تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سارا شہر ہی ڈاکوں کے سپورد ہو چکا ہے الیکشن کے بعد اگرچہ وہ پہلے والی ریشو نہیں ہے لیکن انتظامات کے حوالے سے دیکھا جائے تو پولیس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ اس نے کرنا کیا ہے لائن آف ایکشن ان کا کیا ہوگا چوروں کا ڈاکوں کا ان کا راستہ کیسے روکنا ہے شہریوں کو تحفظ کیسے دینا ہے جو کہ جیسے کہ اوپر افسران کی ٹرانسفرز کا سلسلہ ہے وہی صورتیال ادھر بھی ہے پھر تمام تھانوں کے ایسے چوز کو الیکشن سے پہلے دوسرے زلا میں بجوا دیا گیا تاب ان کو واپس بلا کر پھر وہاں پہ لگا دیا گیا مگر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں ہوئے ماضی میں تو یہ رہا ہے کہ یہاں کے جو سیاسدان تھے عوامی نمائندے تھے انہوں نے پولیس کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اپنے معاملات ان کے ذریعے چلواتے تھے لیکن اگرچہ پچھلے دو ماہ میں یہ صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے پولیس پہ جو سیاسی دباؤ تھا وہ کم ہوئے لیکن یہاں پر یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ جو ڈی پولیٹسائز کرنے کی بات ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے کیونکہ گجرات کی صورتحال تو بڑی عجیبی ہے عابد شاہ وہاں ہمارے ساتھ ہے عابد بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پر سرورائے کوئی نہیں ہے دو ماہ ہو گئے نئی گورنمنٹ کو بھی آئے ہوئے لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی ڈی پیو تائنات نہیں ہوئی کیا وجہ ہے کیا کوئی سیاسی پریشر ہے کسی اور وجہ سے کیونکہ سترہ لوگ اس دوران قتل ہوئے ہیں اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل ہے جی بلکل دانش کچھ اسی طرح کا ہے کیونکہ نگران سیٹ اپ کے دوران وہ یہاں پر ڈی پیو ریٹائرڈ کیپٹن رومیل اکرم ان کی تائناتی ہوئی تھی اور دو ماہ وہ یہاں تائنات رہے اور ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف لیکشن کو جو ہے وہ شفاق اور اس کے دوران جو ہے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کو کنٹرول کرنا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ گجرات کے جرائم کی شرح جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا تھا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ستائیس جولائی کو جو ہے کیپٹن رومیل کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ کوئی بھی ڈی پیو جو ہے وہ گجرات میں تائنات نہیں کیا جا سکا جبکہ اڈیشنل ڈی پیو کا چار جو ہے وہ جو سی پیو گجرہ والا ہے ڈاکٹر موین مسود ان کے پاس ہے اور وہ گجرہ والا اپنا جو ہے وہ ڈوین پورا دیکھ رہے ہیں اور یہاں گجرات میں ان کے جو ہے وہ صرف تین سے چار جو ہے وہ اب تک وزرز ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ جرائم کی شرح میں جو ہے وہ یہاں بے پناہ اضافہ ہو چکا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دو ماہ کا دوران جو ہے وہ سترہ سے زیادہ جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں اور اکتیس سے زیادہ ڈکیٹی رازنی کے واردات جو ہے وہ جو پورٹ ہو چکی ہیں لیکن عابد یہاں پر یہ بات بھی تو سمجھنے والی ہے کہ ڈاکٹر موین صاحب کہاں کہا جائے گے وہ گجرہ والا رہیں گے یا یہاں پر چار سنبھالیں گے اور یہاں کے جرائم دیکھیں گے یقینا یہ بھی ایک بڑا سوال نشارہ ہے خیر قصور کی بات کرتے ہیں تو قصور میں ویسے ہوئی کرائم بریٹر پچھلے کئی دنوں سے ہم میڈیا میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر اور اب بھی کچھ ایسے ہی ہے جہاں ایک ہفتے میں تین کروڑ سے زائد کی نقدے موبائل فون اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے شہریوں کو محروم کر دیا گیا ہے مہار عبد الرحمن یہ بتائے گا کہ تقریباً چھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ وہاں سے ایک واہ بھی ہوتا فائق ابھی تک میرخل سے اس کو بھی بازیہ پولیس نہیں کرا سکی اور اس کے علاوہ ہمیں ذرا ڈیٹیل سے یہ بتائی گا کہ پچھلے دو ماہ یا تین ماہ میں کتنی ریکاوریز ہوئی ہیں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکے جی میں وہ بھی بتاؤں گا میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہتوں کہ جیسے آپ نے بھی انٹروں میں فرمایا کہ بار بار آئی جی بدلے جا رہے ہیں اسی طرح جو مقامیسوں کے ٹی پیو منتجر میں دیئے وہ بھی اپنا پستر باندھ کے بیٹھے ہیں ان کو بھی بے یقینی کی صورتحال ہے کہ پتہ نہیں کب مجھے بھی جہاں سے بدل دیا جائے گا اس لئے وہ ایسی کاروائی نہیں کر رہے ہیں کوئی ایسے انتظامات نہیں کر رہے ہیں اگر آپ فائق بچے کی بات کریں تو مارچ کے مہینے سے یہ فائق بچہ جو ہے گھر سے ٹوفی لینے کے نکلتا ہے وہ واپس نہیں آتا اس لئے بھی پولیس آج تک بری طرح ناکام ہے اگر اسی طرح دوسرے معاملات کو لیں ٹکیتی کو لیں رازنی کو لیں اگر اغواہ کی بات کی جائے تو وہ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ٹکیتی کے معاملے پہ جہاں بات کی جائے تو یہاں سے گھروں پہ نکھلنا تو بالکل اپنے آپ کو لوگ ہیں وہ غیر محفوظ ہمیں تھے اس کے بنیادی وجہ ابھی میرے ساتھی رپورٹر نے یہ بھی بتایا کہ الیکشن سے پہلے جن انسپیکٹرز کو یہاں سے بدل دیا گیا پھر ان کو واپس رہا گیا اگر یہاں قصور میں اس کے بھی صورتحال نہیں کہ ان کو واپس رہا گیا ہو بلکہ یہاں پہ جو انسپیکٹر صاحبان لگائے گئے وہ کوئی خوشاب سے تو سرکوتے زندے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں تو یہ جرائم کی ایسے جرائمی دیئے ہی نہیں تھے وہاں پہ تو بہت کم وارد آتے ہوتی ہیں تو اس لیے وہ تو مجھے بہت سوال ہے کہ ہمیشہ جب بھی کسی پولیس افسر سے یہ سوال کیا جائے کہ جی کرائم ریڈٹ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی پہلے تو اتنا تھا اب دیکھیں کم ہو گیا اگر اب سو وارد آتے ہیں تو پہلے تو دو سو ہوا گرتی تھی تو یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ موت دکھا کے بخار ہمیں تحفہ میں دے دی جاتے ہیں گلانی صاحب کی طرف رکھ کرتے ہیں جو بہاول نگر سے ہمیں جان کریں لطفو صاحب یہ تو بڑی جیب سے بات ہے کہ وہاں پر منشیات فرش ٹھیک ہے اچھا ہے کہ گرفتار کیا ہے لیکن اس میں ایک پولیس اہلکار کا بیٹے بھی ہیں ان کے قبضے سے کئی ٹیکے چھے سو ٹیکے بھی برامت ہوئے ہیں تو یہاں سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جو پولیس اہلکار اپنے بیٹے پر نظر نہیں رکھ سکتی وہ شہر پہ کیسے یا اپنے تھاری کے حدود میں کیسے نظر رکھے گا جی بلکل دانش اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی پیو بھاول نگر امارہ اثر صاحبہ نے ایک یہ ان کی بڑی کابش ہے کہ ان کے اپنے پولیس اہلکار کا ایک بیٹا جو کہ کافی اٹھ سا سے یہ مکروض اندھا کر رہا تھا جو کہ منشیات والے ٹیکے اور فہاشی کا اڈا بھی چلا رہا تھا تو ڈی پیو نے خصوصی ٹیم تشکیل دی اس ٹیم نے ان کو ریڈ کیا اور رنگے ہاتھوں گرفتار کیا نہ صرف گرفتار کیا بلکہ یہ ایک پیرال ازلائی گروپ تھا اور ان کی نشان دہی پہ پھر بھاول نگر کی پولیس نے اکاڑا جا کے اور بھی لوگوں کو گرفتار کیا جن سے کافی باری مقدار میں ٹیکے برامد ہوئے اگر آورال کرائم کی بات کی جائے تو بھاول نگر میں کرائم بلکل کم نہیں ہوا ہے لیکن ریشوں میں کسی ہاتھ تک کمی ہوئی ہے ٹی پیو بھاول نگر کی طرف سے انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دیئے ہیں جو کمیٹیاں جو ہیں وہ واج کر دیئے ہیں لیکن رہزنی چوری اور جو ڈکیٹی کی وارداتیں ہیں ان میں مین کوئی ایسے ملزمان ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکے جو حالیہ دنوں میں بینک ڈکیٹی کی ایک واردات تھی وہ ٹی پیو بھاول نگر نے ایک کمیٹی تشکیل دیئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس کا جو ملزم تھا اس کو گرفتار بھی کھا لیا اسے مبلک تیس رات روپے برامل بھی کھا لیا لیکن اس کے ساتھ ہی رات ہی تکیہ محسن شاہ روڈ پہ جو ہے وہ ڈکیٹی ہوئی ہے شہر کے بلکل وست میں یہ جگہ ہے جہاں پہ جو ڈکیٹ ہیں وہ رنگے ہاتھوں جو ہیں وہ لوگوں کو ادھر سے پکڑ کے تو ان کا سمار و نگری وغیرہ لے گئے ہیں اب یہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھاول نگر میں بلکل جو ہے وہ چوری اور ڈکیٹی ختم ہو گیا ہے پاکی کرائم لیکن اس میں میں یہ کہتا کروں چلوں یہ ہمارے کلچر کا نقص ہے اگر ہمارے یہ کلچر کا نقص ہے اور اس کو ضروری طور پر پکڑنا اور اس کو ختم کرنا ناگزیر ہے ایک پر پھر سے میر شفیق آپ کی جارب رکھ کرتے ہیں میر شفیق جیسے آپ سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی اسی کرائم ریٹ کی حوالے سے تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا حکمت حملے بنائے جاری ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑا شہر ہے اور فیصلہ آباد پنجاب کے بڑا شہر سمجھا جاتا ہے تو اب جو چونکہ پہلے بھی گفتگو میں استقبالے میں بات کرنا تھا کہ تین آئی جی بدلیں اب سلیمی صاحب کے ہوتے ہوئے جی پیو فیصلہ آباد جو ہیں کیا ان میں کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں کچھ جو اپنے تھانے ہیں ان کی حدود میں یہ جتنے بھی ڈسٹرک ہیں اس کو کچھ احکمات جاری کیے گئے ہیں خاص طور پر دانش دیکھیں جس طرح جرائیں پیشہ فراد اپنے کسی بھی واردات کے حوالے سے باقیدہ پلانی کرتے ہیں اسی طرح ان سے نبرٹنے کے لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے اس سے بھی بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اب جو صورتیالہ غیر یقینی صورتیالہ افسران جو ہیں وہ اس بات پہ تزبزب کا شکار ہیں کہ آیا انہوں نے ایک ہفتہ یہاں پہ اور کام کرنا ہے یا مہینہ کرنا یا چند دن کرنے ظاہر ہے وہ تو اپنے معاملات مپٹانے میں مصروف ہیں دفتری کام زیادہ ہو رہے ہیں فیلڈ ورک جو ہے اس کی طرف دھیان بہت کام میں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ افسران کی کوشش ہے کہ جو فائلنگ کام ہے جو پینڈنگ معاملات یقینی طور پر بڑیادی وجہ تو ہے اور اس پر ضرور نظر بھی رکھنے چاہیے ہمارے ساتھ جائن کے ہمیں صورت جاویز صاحب آپ صافق آئی جی پنجاب ہے تو ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت آزار آپ کافی تجربہ ویسے رکھتے ہیں اس تبام تصورتحال میں کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بحیثت ایک انسپیکٹر جنرل ایک صوبے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں اپنے دور سے کس طرح سے معاظرہ کریں گے آپ دیکھیں کوئی خاص فرق نہیں ہے اس دور کا اور اس دور کا کیونکہ جو پولیس کے بنیادی مسائل ہیں وہ اسی طرح ہیں جو پولیس میں ریفارمز کرنی ضروری ہیں وہ ریفارمز کوئی بھی گومنٹ کر نہیں پا رہی ہے اور ان ریفارمز میں سب سے پہلے پولیس کا ایک ایسا قانون جو پورے ملک میں پولیس کو باختیار بنائے اور پھر اس کو شواب دے کرے جیموکریٹک طریقے سے یہاں پولیس میں پولیٹیکل انٹرپیرنس بھی بہت ہے اور پولیس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بھی بہت ہوتی ہے تو ان چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک جامعے قسم کے قانون کی ضرورت ہے شاکر صاحب یہ ذرا بتائے گا کہ جس طرح سے آپ نے ابھی جامعے قانون کی بات کیا چونکہ اب موجودہ حکومت نے شامل تھا ڈی پولیٹسائز کرنا پولیس کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کچھ فرق نظر آ رہا ہے یا ایسی کون سے اگر آپ سے مشورہ لیا جائے کہ کس طرح سے پولیس کو بہتر کیا جا سکتے تو آپ کیا کہیں گے اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ضرور مدنظر رکھئے گا کہ جب بھی بات کی جاتی ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز انڈوئیل کیا جائے انہیں آزادی دی جائے تو وہاں ماورہ عدالت قتل کی بات بھی آتی ہے تو اس کو کس طرح سے رکا جا سکتا ہے دیکھیں ماورہ عدالت قتل اگر ہو رہے ہیں تو یہ اس دور میں بھی ہو رہے ہیں جب پولیس میں پیرونی مداخلت ہو رہی ہے یا سیاسی مداخلت کی ہو رہی ہے اور اور کسی مداخلت کی ہو رہی ہے جب تک آپ جیسے میں نے پہلے ارز کی ہے جب تک آپ ایک قسم کا قانون ملک میں نافذ نہیں کریں گے جس میں پولیس ایک طرف تو باستیار ہو اور دوسری طرف اس کی جواب دہی کا بھی ایک مناسب میکنزم اس میں کامل ہو تو اس وقت تک بہتری آنا بہت مشکل ہے آپ بات کرتے ہیں ہمیشہ خیبر مکنونتا پولیس کی جہاں پر بہتری آئی ہے لیکن وہاں کے اور باقی ملک میں خاص طور پر سیند اور پنجاب میں جو ماحول ہے اس میں بہت فرق ہے وہاں پہ ایک سرائیڈل قسم کی سوسائیٹی ہے جہاں پر پولیس آئی ہیٹڈٹ بہت کم ہوتی تھی اس نئے قانون کی آنے سے پہلے تھی جبکہ سیند میں اور پنجاب میں اور بلخصوص جنوبی پنجاب میں یہاں پر سیوکرل ابھی تک سسٹم نافذ ہے اور اس میں بہت زیادہ ایکسیسز ہوتی ہیں پولیس کے ذریعے سے چنانچہ ان تمام چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا قانون لانے کی ضرورت ہے جو ایک طرف کو پولیس کو باکتیار بنائے اور جوسری طرف پولیس کو جواب دے کریں اور یہ تمام دنیا میں جواب دموری ملکوں میں اس طرح کے مضاف موجود ہیں ہمیں وہی بیسٹ پریکٹسز دیکھ کر کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور جقینی طور پر شاکر صاحب آپ کی یہ بات بڑی بجاہ ہے کہ ہر صبح جقینی طور پر ایک اپنا کلچر ہوتا ہے تو اسے اسی حساب سے چلانا اور اس کے پولیس کو بھی اسی حساب سے مول کرنا یہ بھی غالباً کافی ضروری ہے خیبر پختونخواہ کے ہم چونکہ پولیس کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک موڈلس ہے لیکن وہ کس طرح سے وہاں پر کام ہو رہا ہے اس پر بات ہوگی بہت شکریہ شاکر جعویس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تو خیبر پختونخواہ کے بات ہو رہی ہے اور ہم دور کے ڈھول سوہانے کے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیجئے بسے صحت کاٹ بھی ہے وہاں پر ریفارنز بھی صحت میں بہت لائے گئے ہیں لیکن صورتحال ایسی ہے جناب کہ وہاں خیبر پختونخواہ میں گردے کے علاج کے علاج کے لئے ایک ہسپتال قائم ہے انسٹیٹوٹ آف کٹنی ڈیزیز لیکن وہ آئی کے ڈی جو ہے وہ پاکستان میریکن ڈینٹل کونسل سے ابھی تک ریجسٹرٹ نہیں ہے یہ آج کل کی بات نہیں ہے دوہزار ساتھ میں سنگے بریاد رکھا گیا تھا اس ہسپتال کا اور یہ تب سے چل رہا ہے اور اب چونکہ پی ایم ڈی سی سے ریجسٹرٹ نہیں ہے تو وہاں پر گھپلے بھی ہو رہے ہیں جو ڈالیسز کے لئے مشین آئی انکشاف یہ ہوا ہے کہ اسے باہر مارکیٹ میں بیش دیا گیا ہے ڈی جی انٹی کرپشن جو ہے ڈی ایس پی انٹی کرپشن انہوں نے اس بات کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا کیا واقعی اس مشین کو بیچا گیا یا نہیں اب پی ایم ڈی سی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں وہ ایکسپرٹس اس فیلڈ میں نہیں ہیں یا سپیشلائز نہیں ہیں جس ڈیسگنیشن پر وہ کام کر رہے ہیں اب یہاں پر کچھ منوپلی ڈاکٹر صاحبان کی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ ابھی ایک تجویز ہی آ رہی تھی کہ حیات آباد میڈیکل کمپلکس سے اس کا انزبام کر دیا جائے تو وہاں پر بھی کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو نالہ ہیں خیر یہ پوری کہانی تو سامنے ہے لیکن مریض کو صاحب صرف علاج چاہیے وہ اسی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے شفایاب ہو کے جاؤں لیکن وہ وہاں پر دکھائی نہیں دے رہا وہاں پر بہت سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جنہیں کسی دوسری اسپتال یا دوسرے صوبے کے اسپتالوں میں ریفر کر دیا جاتا ہے اور اسی صورتحال کے پیشنٹ اثر کئی ایسے وہاں پر مریض ہیں جن کا ڈائلیسز نہیں ہو پاتا یا کٹنی کے مرض میں لاحق ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ یہاں پر نہیں آسکتے صحت پر بھی بات کریں گے خاص طور پر پنجاب کی کیا صورتحال ہے خبر پختونخواہ کی جس طرح سے پہلے بھی بات کر رہے تھے اس پر بھی ہوگی بات ایک بریک کی بات ساتھ رہیے گا جی خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ ہیں بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے آپ کو خبر پختونخواہ کے کٹنی سینٹر کی بارے میں بتا رہے تھے گیارہ سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر مکمل طور پر آپریشن نہیں تیمیور خان ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں شوکر جیوسف زہی صوبائی وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو تیمیور خان پہلے یہ آپ بتائے گا کہ جس طرح سے ڈی ایس پی انٹی کرپشن نے کہا ہے کہ تقیقات دھونگی اور انکشاف یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیالیسس کی مشین تو اسے باہر مارکیٹ میں بیش دیا گیا ہے کتنی صداقت ہے اس بارے میں اور یہ معاملہ کہاں تک پہنچا دو ہزار ساتھ میں یہ اسٹیبلش ہوا ہے اور گیارہ سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کو پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کونسن نے ابھی تک اس کو ریکنائز نہیں کیا ہے جب یہ جو ڈیالیسس ہے یہ آپریشن تیٹر کے دوران استعمال ہوتی ہے ان کی قیمت ڈائی ہزار سے تقریباً ساڑھے تین ہزار تک اس کی قیمت ہے اس کو باہت فیروت کیا گیا تھا اور اس پر اس کو پکلا گیا ہے پکلا گیا گیا ہے اور اس پر جو ڈائیلائزر جو انٹی کرپشن کے ہاتھ آئی ہے اس پر آئی کے ڈی کے باقیدہ طور پر سٹیمپ بھی ہے تو اس پر انٹی کرپشن نے ایک انکوائری شروع کی ہے اس کے علاوہ جو ابھی تک پی ایم ڈی سی کے ساتھ اس کی جو ریجیسٹریشن نہیں ہوتی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو اہم احدوں پر جو ڈاکٹرز بیٹے ہیں کانسان شعبے میں ان کے پاس سپیشلائزیشن کی ڈیگری نہیں ہے اور اسی شعبے میں پی ایم ڈی سی کے ساتھ ان کی ریجیسٹریشن ہونا ضروری ہے تو یہی وجہات ہے کہ گیارہ سال ہونے کے بعد بھی آئی کی ڈی کی آئی کی ڈی کو ابھی تک پی ایم ڈی سی نے ریکنائز نہیں کیا ہے ٹھیک ٹھیک تیمور ساتھ ہی رہے گا شعبہ جیسٹریشن کی ادارے بڑھتے ہیں شعبہ صاحب یہ دیکھیں ویسے آپ کی تو ماشاءاللہ گورنمنٹ ویسے بھی بلند و بانک دعوے بھی کرتی ہے پچھلے پانچ سال بھی آپ کے پاس تھے خیبر پختون خان نے دوبارہ چنا یہ ذرا پہلے ہی بتائے گا پی ایم ڈی سی سے کیونکہ ریکنائز نہیں کیا کانسل نے ابھی تک اس ادارے کو اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ سپیشلائز نہیں ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا سر کہ جو منظور نظر ڈاکٹرز ہیں ان کو اہم حدوے پر براجمہ رکھا گیا ہے ایسا ہی ہے بس اللہ رمان رہے ہیں دیکھیں جس یہ آئی کیڈی کی بات کر رہے ہیں یہ اس کا بہت بڑا رول رہا ہے اور میرے خیال سے جیتنے بھی یہ ڈائلیسز کی بات ہو رہی ہے پری آف کاؤس ڈائلیسز ہو رہے ہیں کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ڈائلیسز سے تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں پی ایم ڈی سی وہ آلریڈی جو ہے وہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ساتھ اٹھےچ ہے وہ ایک اس کا یونٹ ہے ایک قسم کا تو مجھے تو نہیں سمجھا اس پہ بھی کچھ ڈاکٹرز ہیں مخالفت کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری منوپلی ہو آیات آباد سے کوئی لینے دینا نہ ہو دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے یہ ایک باقیدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اندر میں یہ کام کرتا ہے کسی ایک شخص کے اندر میں کام نہیں ہے یہ جو تنسیری کیئر ہسپیٹل ہے بڑا ہی ہے اور اس کا پورا ایک بہت موسیر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کے سعید صاحب جائے ہیں انہوں نے ان کی بڑی خدماتیں میں ہیں کیونکہ وہ ایک ریٹائر وزیری سیکٹری خزانہ رہے ہیں لیکن انہوں نے جس محنت کے ساتھ اس طالب محنت کیے میرے خواہد سے بڑی زیادتی ہو گی کہ ان بورڈ آف ڈائریکٹرز کی محنت کا ذکر نہ کیا جائے اس وقت بڑا پہترین ہسپیٹل وہ چل رہا ہے اور آئیک ایڈی تو ہے یہ تو میرے خواہد سے ایک مثالی یونٹ ہے اور میں بھی ہیلٹس منسٹر تھا اس وقت بھی کہتا تھا یہ اور بات ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر یا دو ڈاکٹرز پر اگر آ جائے اور کسی کو پسند نہ ہو یہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن چلیں شوکر صاحب اس بات کا جواب دی دیجئے کہ پی ایم ڈی سی اس کو ریکنائز کرتا ہے آئیک ایڈی کو دیکھیں پی ایم ڈی سی یہ کوئی الگ یونٹ ہے نہیں یہ حیات آباد جو کمپلیکس ہے میڈیکل کمپلیکس یہ اس کا حصہ ہے یہ اس کا ایک یونٹ ہے تو مجھے نہیں خیال ہے کہ یہ جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ جی پی ایم ڈی سی نے اس کو ریکنائز نہیں کیا تو اس کے کوئی الگ ڈیگز اچھا تیمور آپ بات کرنا چاہیں گے جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں شکر صاحب تو منسٹر ہیل بھی کچھ عرصہ تک رہے ہیں وہ ان کا یونٹ نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ سارے فیصلے خود کرتے ہیں آئیک ایڈی اگر وہ ان کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے تو ان کی پی ایم ڈی سی کے ساتھ ریکنیشن کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اٹومیٹیکلی ریکنائز ہوگی پی ایم ڈی سی کے ساتھ لیکن مسئلہ یہی ہے وہاں پہ جو ایڈمنیسٹرشن میں جو لوگ ہیں وہ اپنی منابتی کو لوس نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری منابتی ہمارے پاس ہو تو یہی ایشو ہے اس کے علاوہ ایک ایڈی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حیط آباد میڈیکل کمپلیکس کی بورڈ آف گورنر کے ایک اچھی کر کر دے گی رہی ہے جو صاحب داتا صحیح صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں ایک آسٹینڈنگ روڈ ان کا رہا ہے لیکن حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایڈی میں موٹیلٹی ریٹ کتنی ہے انٹرنیشنل جو سٹینڈر ہے آیا ان کو میٹ کرتا ہے کہ نہیں نیکسٹ سٹوری میں اسی پہ کروں گا کہ موٹیلٹی ریٹ کتنی ہے اور انٹرنیشنل کیا کرتے ہیں تو میں شوکر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ایک ایڈی کو مزید بہتر بنانے کیلئے توجہ کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ تھے موٹ صاحب اور شاکر صاحب صاحب آپ دونے نیکسٹ ٹیم جب یہ سٹوری ہوگی تو ضرورا یقینا ہم اس پر بات کریں گے یہ سفر شروع ہوا تھا انیس سو نوے میں لیکن ابھی تک تباب نہیں ہوا رحیم بیار خان کے ایک واحد تفریقہ سمجھ لیجئے جہاں فیملیز اور بچوں کے لیے تفریقہ ہے وارلیف پارک لیکن وہاں کی صورتحار ایسی ہے کہ ایک بڑے رقبے پر محیط پارک ہے لیکن وہاں پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کوئی منٹینس نہیں ہے اور جانوروں کی بات جانور پرندے جو وہاں پر ہے تو گنے جنے جانور رہ چکے ہیں کیوں؟ کیونکہ مرتے چلے جا رہے ہیں وہاں پر کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں ہے ان کی خوراک کا ان کے انوائرمنٹ کا گرمی اثر دیا اب کیا صورتحار ہے راجہ شاہد وہی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائے گا کہ جو وائلڈ لائف ہے وہ کیا کر رہی ہے سلسلے میں اور جو منٹینس ہے یقینی طور پر اس پر کروڑوں کا بجٹ مختص ہوگا تو کیا منٹینس ہو رہی ہے وہاں پر؟ یہ تین سال سے تو اس کی منٹینس تو بند ہے ہماری بات ہوئی ہے یہاں پر ڈسٹرک افیسر ہے مجاہد کلیم سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ تین سال پہلے کچھ کام اس کا کنسٹریکشن کا ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے فانڈ ختم ہو گئے اور جو موجود تھے وہ فانڈ تمام جو ہے اس پر تقسیم کر دی گئے تھے لیکن ابھی تین سال سے جب یہ فانڈ نہیں ملا تو اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے اس کا ڈیویلپمنٹ کا وہ مکمل طور پر بند ہے پندرہ اکڑ پر محید یہ پارک ہے انیس سو نوے میں یہ اسے قائم کیا گیا تھا اس میں چند ایک جانور ابھی موجود ہیں جس میں گیارہ نیل گائیں ہیں کچھ سولہ اس میں کالے ہرین ہے پارہ ہرین ہے اور اس کے علاوہ کچھ مورو کی تعداد ہے لیکن ان کی بھی جو افدائش نسل جو ہوتی ہے یہاں پر اسے نسل در نسل پڑھانے کے لیے وہ بھی سلسلہ یہاں پر مکمل طور پر بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس سلسلے میں اسے ہر سال جو ان کی خوراک ہے اسے ٹھیکے پر دیے جاتی ہیں اس میں بھی مبائینا طور پر جانوروں کو جو خوراک دی جاتی ہے اس ٹھیکے میں بھی کریپشن کی گئی ہے انہیں بھی جو صحیح خوراک جو ان جانوروں کو پرندوں کے دین نہیں چاہیے وہ انہیں نہیں لے رہی بتائیے یہ بلکل یہاں پر یہ ہر سال مائی میں ٹھیکہ دیا جاتا ہے یہاں پر مختلف لوگوں کو جو ان کے چارے کا اور ان کے علاوہ ساتھ رہے گرہ شاہد چودری شفیق صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ ایم پی ہے شاہب ویسے آپ کا تعلق نون لیک سے ہے ابھی آپ یہ نہ کہیے گا کہ بوجودہ حکومت نہیں کی کیونکہ ان کو تو ابھی صرف دو مہینے ہوئے ہیں ذرا پچھلے پانچ سال کے بعد کر لیجے کیونکہ یہ بڑا پرانا پارک ہے آپ کے اپنے علاقے کا ہے ایک رونکھ ہے تو وہاں پر جانوں کی خوراک کھائی جا رہی ہے انتظامیاں کھا رہی ہے اور وہاں پر جو فنڈ ہے وہ بھی نہیں سہی طرح سے ڈگ رہا تو کیا کہیں گا دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ بھی وہ کرکشن ہو جو بھی اس قسم کے معاملات کرتا ہو اسے خلاف ایکشن تو حاصل ہونا چاہیے اور اگر کوئی آدمی جو ہے اگر جانوں کی خلاف بھی کھا رہا ہو وہ انسان تو نہیں ہے اور جانوں کے لیے ٹیک کا دیا جاتا ہے یا کس طرح سے ایکشل اس میں ملکہ انتظامیاں جو ہوتی ہیں جو ملکہ وہاں کا ایکسٹیٹر ہوگا یا کس طرح سے بہل اس کا میں سمجھتا ہوں جو آپ کی انفرمیشن ہے جو آپ کا ہے وہ بلکل بجاہ ہوگی اور اس میں جو ہے کتائیاں جو ہے اس کو دور کھانا چاہیے اچھا اس کے لیے کتائیاں جو دور کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ میں کیا کیا کام ہوئے اور وائیڈ لائف کا کتنا کردار سمجھتے ہیں آپ کے ہونا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر یہی چیز جو ہے ملکہ اگر پہلے ہائی لائٹ ہو جاتی اور اگر ہم نے نہیں چیک کیا یہ بھی ماری کمزوری ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تو اس میں سٹیپ تھایا جاتا تھا سخت رین اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن اگر نہیں اٹھایا چلو نئی آنے والی حکومت جو ہے اگر محسوس کرتی ہے چلیں چودری صاحب ایسے ایک تو اچھی بات ہے کہ آپ نے ایڈمیٹ کی بات کو لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ جو کمیٹ ہے وہ اس پر ضرور نظر سانی کرے بہت شکریہ چودری شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اب ذرا گندو بیراج کی بات کرتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی حالت کیا ہے اچھا اگر اس کے ہم محلی وقوع کی بات کریں تو تقریباً تین صوبے جو ہے اس کے بالکل سنگم میں یہ واقع ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارڈر ہے کشمور ادھر سے اور کندھ کوٹ ہے اور پھر بلوچستان کو بھی یہ ملاتا ہے یعنی سندھ پنجاب اور بلوچستان ان تین صوبوں کو جہاں ملائے جاتا ہے تقریباً مہیں پر ہے یہ گدو بیراج اور وہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ خستہ حالی کے شکار ہے انیس سو ستاون میں یہ بنا اور اس کے بعد دوبارہ اس کی مینٹیننس کتنی ہوئی کتنی نہیں ہوئی اس کا اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو پل ہے وہ ابھی تک خستہ حالی کا شکار ہے اسے ہیوی ٹرافیک کے لئے بند کیا گیا لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں بارہا یہ آیا ہمارے ریپورٹرز نے بھی ہمیں بھوتایا کہ وہاں سے ٹرک گزر رہے ہیں یا کنی دور پر جو ٹرک گزر رہے ہیں اجازت تو نہیں ہے تو وہ کس کی اجازت سے گزر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا پہلے سبان خوصو یہ بتائے گا کہ جب اجازت نہیں ہے ہیوی ٹرافیک کی تو وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں کس کی اجازت سے اور کس کے فائدے کے لئے گزر رہے ہیں اور یہ تو بڑا جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے جی بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ گردو بیراج یہ اہم بیراج ہے یہ تینوں سکوکوں کو ملانے والے سنگم پہ ہے اس بیراج کی امیت اس لیے بھی ہے کہ لاکو اکر سندھ اور برستان کی جو دری زمین ہے وہ بھی سیابات ہوتی ہے لیکن جب آپ کا سوال ہے کہ یہاں سے ٹرافیک کس کے کہنے پہ گزر جاتی ہے تو دی پیو کشم جب انہیں میکمہ آپاشی کے عملداروں نے ایک لیٹر لکھا پولیس کو کہ یہاں پہ جو ہیوی ٹرافیک ہے اس کی حالت خراب ہے تو اس کو یہاں سے ہیوی ٹرافیک کو بند کیا جائے تو دی پیو ایس ایس پی جو کشمو انہوں نے ایک کوشش کی کہ وہاں پہ جو ناکہ تھا کیونکہ وہاں پہ پیسے لیے زیادہ تھے پیسے لے کر وہاں سے جو ہیوی ٹرافیک گزر جاتا تھا تو ایس ایس پی نے ایک کوشش کی وہاں پہ ناکہ ختم کیا اور جو پولیس کے جو ہیلکار تھے ان کو وہاں سے سائٹ کر دیا اور یہ کوشش ہوئی کہ کم سے کم یہاں سے ہیوی ٹرافیک نہ گزرے لیکن یہ ہوا کہ دن کے ٹائم تو ہیوی ٹرافیک کا گزرنا بند ہوا لیکن پھر پولیس نے وہاں گی گھڑو پولیس نے ایک اور کعبائی شروع کی رات کے وقت میں وہاں سے ہیوی ٹرافیک گزر جاتا ہے جو انتہائی جان لے واہ کیونکہ یہ پھل تقریباً آدھا صدیس آدھا صدیس کو مکمل ہونے کو اس کی بہت زیادہ ایمی ہے لیکن خوصو صاحب میں بڑی حیران کن بات ہے اور انتہائی افسوس کی بات بھی ہے کہ ایک چیز جو کئی لوگوں کی جان لے سکتی ہے اس کو چند پیسوں کے عوض بیچے جا رہے ہیں حاجی صاحب سر بتائے گا آپ وہاں کے مقامی ایم پی بھی ہیں تو اب یہ جو صورتحال ہے ابھی تک تعبیر کا یا اس کی رینویشن کا کام وہ تو شروع ہوا ہی نہیں کیا ہم کسی سارے کا خدا نہ خواست انتظار کر رہے ہیں کم ہو گئی ہے سب کچھ آبائی جان یہ جو کل ویسے ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ اور ہے تو گزرگاہ تو نہیں ہے اگر اصل بات ہے یہ کافی ٹائم پہلے بنایا گیا ہے صرف گڑو بیراج کے سسلے میں ایڈیگیشن کے سسٹم کا مطابق اس ٹائم تو اتنا ٹریفیک بھی نہیں تھی ابھی تو ضروری ہو گیا ہے کہ یہ صرف ایڈیگیشن کے سسٹم کے مطابق استعمال کیا جائے اور اس کے علاوہ پل جو ہے جیسے کند کوٹ اور گھوٹکی کا منظور کیا گیا ہے اسی سلسلے میں ایسا پل ادھر بھی منظور رہنے چاہیے وہ پشش کریں گے انشاءاللہ جیسے یہ پل بھی جیسے کند کوٹ کوٹکی کا سنکشن ہوا ہے اس طریقے سے ہم بھی سی ایم سے گزارش کریں گے انشاءاللہ یہ پل بھی گزرگاہ اہم گزرگاہ ہے وہ بنائیں گے آجی صاحب یہ اس کا کوئی متبادل ویسے ہے ابھی چونکہ جو وہاں سے گزرے ان کی تو مجبوری ہے کوئی متبادل ہے جب تک چلیں پل نہیں بندہ کیونکہ وہ ایک دو روز میں ایک مہینے میں تو نہیں بننا تو اس کے لیے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر کچھ ایسا کام ہونا چاہیے کہ کم اس کم کوئی سانے نہ ہو بیلکل ہنگامی بنیاد پر یہ کام ہونے چاہیے اور اصل بات ہے اس کے علاوہ متبادل کوئی نہیں ہے متبادل کم سے کم ڈیٹھ سو دو سو کلو میٹر گزرگاہ کر کے پھر وہ سکھر کے طرح سے وہ جو بھی ٹریفک ہے وہ اس طرف سے گزر کے پھر کوئی راستہ ہے مگر وہ تو کافی دکت کی بات ہے وہ مجبوری کی بات ہے فیلحال تو اس کو استعمال کر رہے ہیں جو بھی ٹریفک ہے گزر رہا ہے مگر اصل بات ہے یہ بیراج ہے ایڈیگیشن کا بیراج ہے پھر تو کسی بھی ٹیم نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ ایوان میں کوئی آواز اٹھائیے کہ کم از کم یہاں پر بجٹ منظور کیا جا سکے اس کے متبادل پل کا بیرکل یہ آربون روپے کا بجٹ ہوگا اس کے لیے ہم وفاقی گورنمنٹ اور اپنے صوبائی گورنمنٹ دونوں سے اپروچ کریں گے انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے یہ علاقے کا صرف کشمور کے علاقے کا نہیں یہ جو ایک سنگم ہے یہ سیند پنجاب پلوچستان تینوں صوبوں کا سنگم ہے اور تینوں صوبوں کے جو ہے ٹریفک حاجی صاحب کب آواز اٹھائیں گے یہ بھی بتا دیجئے سر نہیں ابھی جیسے کندھ کوٹ کوٹ کی کا آواز اٹھایا اللہ کے مہربانی سے وہ سنکشن ہو گیا ہے چلیں حاجی صاحب ہم تو دعا کرتے ہیں کہ جلدے سے اس کا کوئی مددہ تاکہ لوگ وہاں کے کم از کم اس عذاب سے بچیں بہت شکریہ حاجی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے کہیں پر تعمیرات ہوتی نہیں ہیں جناب اور کہیں پر ایسے ہی ہسپتال بھی ہیں میں تو کہوں گا کہ خوش نصیب ہسپتال ہسپتال ہے جہاں پر رینویشن ہوتی رہتی ہے تعمیرات ہوتی رہتی ہیں پاک پتھن کا ہسپتال بھی انہیں چند خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جہاں دو دا ستنا سی رینویشن ہو رہی اور اس سے پہلے بھی ایک بار نہیں ہوئی ایک ہی جگہ ایک ہی بیلڈنگ کی کئی بار رینویٹ اس کو کیا جا چکا ہے اس کی تذینوں عرائش کی گئی ہے لیکن اس کے دوسری طرف وہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ جو ایمولنسز ہیں وہ کھڑی کھڑی گل سر رہی ہیں اور جو وحیکل ہے وہ جتنی بھی بھاکی تو وہ کھٹارہ بنتی جا رہی ہے اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ استبال نہیں ہو رہی کیونکہ وہ جو بیلڈنگ ہے وہ رینویٹ ہو رہی ہے اور اس حصے میں جہاں پر یہ تذینوں عرائش کا کام ہو رہا ہے وہاں پر کوئی آپریشنل کام نہیں ہو رہا کوئی علاج مالجہ نہیں ہو رہا اور صورتحال ایسی ہے کہ وہاں محکمے کی جو گاڑی ہیں وہ کھڑی بھی ہیں دوزار سترہ سے یہ کام شروع ہوا تھا اور تقریباً دو مہینے پہلے یا اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں گران سیٹپ کی بات کریں تو اس سے پہلے جب ٹھیکے دار صاحب نے کام ختم کر دیا کیونکہ یہ جتنی عرائش کا کام تھا یہ نونلی کی گورنمنٹ میں شروع ہوا اور اس کے بعد جب نونلی کی حکومت چلے گئی تو ٹھیکے دار غائب اور کام وہیں پر رک گیا تو اب صورتحال ایسی ہے کہ ابھی تک وہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکا تو ایسی صورتحال ہے چونکہ پنجاب کا ہسپتال ہے تو اسی طرح سے پنجاب کے ایک اور ہسپتال کریں چلے وہ تو پاک پتن ہے نا لاہور کی بات کر لیتے ہیں اور جناح ہسپتال میں صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر ایک مریضہ آئی ہیں قصور سے اور ان کے مہروں کی تکلیف تھی لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ انہیں غلط انجیکشن لگا دی گئے تلات کے مطابق اور اس کے بعد ان کی گرتے کام کرنا چھوڑ گئے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور موف ہو گیا تو اب صورتحال ایسی ہے کہ وہ ابھی تک وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں خاص طور پر جو ان کے اہل خانہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مہروں کے علاج کے لیے آئے تھے لیکن صورتحال ایسی ہوگی ہے کہ اب یہ زندگی بھر کی کہیں خدا نہ خواستہ پاس نہ ہو جائے خیر ہم تو دعا گو ہیں کہ کم از کم صحت اور تعلیم سب کو ملے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستار میں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حلیقے پانے